الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شروری انفسینا ومن سیعات عمالنا ومن یهده اللہ فلا مدل لہو ومن یدللہ فلا حادی لہو ونشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ ونشہد واللہ سیدنا ومولنا محمد عبدہ ورسول اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الَّذی اصراب عبده لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاکسا الَّذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمیء البسیر صدق اللہ ومولانا العزیم مولا يسلی وسلم دائماً عبدا على حبیبك خیل الخلق کل لہمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقدة باللسان یفقہو قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ درود پاک پڑھئے باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا رحمتل للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ میراج والے آقا میراج والے آقا من میں بساؤں تجھ سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے پیارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں سل اللہ سل اللہ پڑھئے سل اللہ سل اللہ تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی چاند تاروں نے تجھ سے لے لی ہے روشنی تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی چاند تاروں نے تجھ سے لے لی ہے روشنی حسن یوسف کا تیرے آگے ماند ہے اور نبی ہیں پیارے تُو سب کا چاند ہے تُو سب کا چاند ہے تُو سب کا چاند ہے من میں بساؤ اے میرے رب کے پیارے میں تو واری سارا شیر نہیں پڑھنا تے واری واری تا جاؤں میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں سلاللہ سلاللہ خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریلِ امیلے کے براغ آئے خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریلِ امیلے کے براغ آئے خوابِ راحت میں امِ ہانی کے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمینہ کا جایا سویا ہوا تھا بی بی آمینہ کا جایا آمینہ کا جایا تو جو کیسے جگاؤں اے میرے رب کے پیارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں پڑیئے سلاللہ سلاللہ تلبوں سے روخ سار ملک سے جگہ آیا پہلے سلام کیا پھر یہ سنایا میراج کا شاہہ کو مزدہ سنایا پھر حضور کو یہ پیغام سنایا دھولا دھولا بناو اے میرے رب کے پیارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری پڑیئے میں تو واری واری جاؤں اور یہ شہر آپ سب کی نظر عرش مجید پر پہنچے حبیب جب واہ جی عبدالخالق واہ عرش مجید پر پہنچے حبیب جب محبوب رب کے قریب ہوئے جب قبر فرمایا محبوب کو تیرا مقصد کیا ہے اے میرے پیارے آج پریشانی کیا ہے بولے حضور میری امت پہ یا اللہ بڑا ہی زیدہ اسیاں کا بار ہے محبوب نہ گبراؤ اے میرے رب کے پیارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ 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 بعد اولا شریک نعمد و صنات و بعد واجب الاحترام دوستانِ گرامی اور عزیزہ نے گرامی قدر مہمانہ نے گرامی علماء حضرات اور خفاظی کرام اللہ کریم تمام بھائین داؤنا قبول و منظور فرمائے اللہ اللہ کریم میرا پڑھنا تو اٹھا سننا قبول و منظور فرمائے اللہ کریم زبان تو کلمت الحق جاری فرمائے عزیزہ نے گرامی قدر نبی پاک سرکار دے میرا عجدہ ذکر کردیاں کردیاں عجبندہ فقیر نوچوتا خطبہ ہے خوشی نہیں ہوئی اس گلدی سبحان اللہ پھر اچھی ہونی چاہیتی تو نبی پاک سرکار دی میرا عجدہ ذکر کیتا تیسرے جمعے تیسرے خطبے دے اندر مسجد اکسا تک سے پہنچے ہیں اور آج مسجد اکسا تو اگے چلنا انشاءاللہ دل لگا کے تیسرے یہ تقریرہ جنہیں تو انہوں یاد ہون اللہ کر کے یاد رہن او زندگی بدل لیندی نا یاد ہوئے تے احال لیں نسیان دا مرضے بندہ پھولے بھی جاندہ ہیں اے خالد بھئی سپیشل ساڑیہ سے کیمرا لیکے ہوندیں اور اس کیمرا دے اندرے ویڈیو ریکارڈ ہو جاندہ اور بغدادی چینل تو لاب بھی جا بھی اور سارے دوست اب آپ کوشش کرتا کرو صرف انہیں کی بندہ فقیر دیئے تقریرانیں تو ہور بھی علماء اکرام دیئے تقریرانیں بجائے گانے باجے فلمہ گندے سین جڑے نوجوان سنکے جوانیاں تباہ پہ کردنیں اے دن اللہ تُسی حضور دیاں نہ تنا سمار فرمایا کرو ٹھیکے تو کوشش کر کے تُسی اس چینل نو دے قریب ہو بہت انشاءاللہ تنو اے چینل صرف دین دیئے چیزیں میند لگیاں ساڑے اس چینل دے اُٹھے کوئی بھی دنیا دی چیز نہیں صرف یا اللہ دا قرآنیں یا مصطفیٰ دا فرمانیں ادراتِ دیوکار آئی تا ترجمہ تُسی سون چکے میں اس تو اگے جلنا چھلنا 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 میرے نبی پاک سرکار میراج کردے 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 مسجدِ اکسا پہنچے اے تو آیا ان اگے اعراج شروعوں لگ گئے پہلے میراج سیگھوں ان اعراج شروعوں لگ گئے مسجدِ اکسا تُسا سنیا کہ اوہ مسجدِ جیدے اندر بھی برکت ہے جیدے بار بھی برکت آنے جیس نبی دا ایک موجزہ سمجھ اچھ نہیں آسکتا موجزہ کہندے انہوں نے جیڑا عقل تو بار ہوئے موجزہ جیس نبی دا سمجھ اچھ نہیں آسکتا نبی سمجھنا دے بھون بڑی یو کھی کھا کی خیال ہے ادرات حضرتِ آدم علیہ السلام نے مراج ہویا تو بڑا پیارا مراج ہویا پہلے ملاقات پہلے آسمان سے میرے نبی پاک ناو میں اس گلدوں اپنی گفتگو سٹارٹ لے رہے ہوں حضرتِ آدم علیہ السلام علیہ السلام جنت جی پونچن آپ دی مراج ہو رہی کہ اللہ پاک نے آپ انہوں جنت بخائی کی بخائی ہے جنت اور اس جنت دے اندر کی یہ جنت تے ہر پتے تے ہر ٹیننگ تے ہر دروازے تے میرے نبی دا نام لکھیا ہے جنت دے میں گالہ ہولی اشتو کی تے ہی کہ تھوڑا تس ہی اچھی بول لو چلو ہون خیر ہے کہ میں ہی بولنا ہے تو میں بول دا جوانگا تو توجہ ہوں اور عاشقہ نے مصطفیٰ وقت کٹ کیا ہوں دے ہوتا تو میں تھوڑا چاننا کہ وقت زائن نہ ہوئے تو ویسے بھی مصیتے بیٹھے بندے دا وقت زائن نہیں ہوں ہر سادے بدلے اللہ ثوابت آفر باند ہے دس دس نکیاں ہر سادے بدلے بندے نام اعمالج لکھیا جاتی ہیں حضرات جنت دے ہر درخت دے ہوتے ہر ٹینی دے ہوتے ہر پھولے دے ہوتے ہر دروازے دے ہوتے ہر پلر دے ہوتے تیری اور میری نبی دا نام لکھیا ہویا ہے کہ یا اللہ جنتِ ویسے بڑی سونے ہیں کیوں جی؟ جنتِ پہلے بڑی خوبصورت ہے جنتِ خورو غیلمان جنتِ پہلے بڑی پیاری ہیں یہ میرے مالک مالک تو فیرِ یاردہ نام کیوں لکھی ہے یہ؟ یاردہ نام کیوں لکھی ہے؟ تو ربِ لم یزل نے فرمایا یہی کہ دسنا چاننا پھول پاوے رابنے ہوگائے نے خوشبوں کو استفادی ہے جنتِ میں بڑھائی ہے لیکن اس کی جنتِ اندر جنتِ دروازے سجدے تانے کے دوئے میرے یاردہ نام ہوئے ہیں اور جنتِ پلر پیسے بڑے پیارے نے حُسن تا آئے گا جدو میرے یاردہ نام آئے گا جنتِ پھول بڑے ہی پیارے نے سجدے تانے جدو یاردہ نام آئے گا جدو جنتِ سرکار دا نام آئے گا یہ دا مطلب ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نامِ محمد ٹوٹے دلوں کے سہارِ محمد بے چاروں کے چارِ محمد ہا سنو میرے والا توجہ اللہ کریم دے حبیبنوں میں راج عراج تھی ہیں بلندیاں نے سمجھے لگی کہا لیکن نہیں نہیں جنت پہلے بڑی سونیں لیکن یاد نہ آجائے آئے عزیزہ نگرامی قدر میرے نبی پاک سرکار میراج کردے کردے میراج کردے کردے میرے آفتہ علیہ السلام کیری جگہ پہ پہنچیں مسجدِ اقصہ پہنچیں مسجدِ اقصہ کیری مسجدیں اللہ کریم نے قرآنِ مجید اندر ارشاد فرمایا ہے الَّذِي بَارَتْنَ حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آَيَاقِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعَ الْبُسِيرُ اے مسجدِ اقصہ پہ سرے جو دے اردہ گردہ برکتہ رکھی ہوں یعنی اللہ پاک نے رحمتہ رکھی ہوں یعنی مسجد بڑی پیاری ہے سوالکھ نبی کھلوتے ہوئے نے صفہ پناہ کے کھلوتے ہوئے نے پشلی بھی صف مکمل ہو گئی ہے اس تو پشلی صف بھی مکمل ہو گئی ہے مشلہ خالی پہ آیا ہے مشلہ خالی پہ آیا ہے حضرتِ آدم علیہ السلام نے حضرتِ آدم علیہ السلام نے وربایا لوگو اے میرے نبی بھائیو ذرا انتظار کرونا مشلہ امامت خالی رہنا چاہیدہ ہے اس مشلے پہ اٹھے نبیاں دے سردار میں کھلو رہا ہے اچھی بولا سبحان اللہ اس مسلے پہ نبی پاک سرکار کھلوتے نے پاک نبی سرکار نے نماز بڑھائی ہے پہلی رکھا دے پڑھائی ہے کھلیاں ایوہ کافرون دوسری رکھا دے اندر کھلو اللہ دی دلاوت کیتی ہے قربان یامہ میں کیا بات سونیاں پہلی رکھا دے اندر کھلیاں ایوہ کافرون دوسری رکھا دے اندر کھل شریفتی دلاوت کر کے ساڑھے ختمہ والی آیتہ نصابت کر جھڑے آئے عزیزانِ گرامِ قدر عباب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیاں نے خطبہ دیتا واری واری سارے نبیاں نے خطبہ دیتا ہے میں نبی پاک سرکار نے بھی خطبہ دیتا ہے جنابِ والا جبریلِ امین علیہ السلام نے عرض کیتی ہے یا سیدی یا رسول اللہ انتیار ہو اگلا سفر کرئے میں نبی پاک سرکار تیار نے بولا بڑیاں میرا نبی بولا بڑیاں میرا نبی نبی پاک سرکار تیار جس بلے مسجدِ اقصہ تو باہر نکلے نے عزیزانِ گرامِ قدر اس جگہ دیکھ پتھر دیتے میں نبی نے پیر رکھے کی رکھے کی رکھے آ میں سو رکھا عزیزانِ گرامِ قدر عباب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس پتھر تے پیر رکھے آئے اس پتھر تے پیر رکھے آئے ربِ کائناتی کشمیں مسجدِ اقصہ دے بار حجوی پتھر پہ آئے اوہ پتھر زمین تے نہیں لگایا اوہ پتھر زمین تے نہیں لگایا اوہ پتھر زمین تے نہیں لگایا بلند کر چڑے آئے جڑا پتھر بلند ہو گیا نبی تے قدمہ دی بے جاتوں اوہ صدیق کتنا بلند ہوئے گا جڑا جس ہم دے نال لے دیا ہویا ہے میرے مسلمان بھائیوں توجہ جانا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ سواری تے سوارے ہو گئے چلے پہلا یا عثمان آیا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے تمام فرشتے ہو بینر لا دے ہو اجمینا یار عرشہ سے آیا بینر بولو میں یا بینر میں اوہ تے گیا تے نہیں نا لیکن اوہ بینر جڑے ہیں نا بینر بوس سونا نہ آ رہے ہیں پتہ نہیں ٹوڑا موڑ بھی ہے سنندہ کہ نہیں یہ تے بینر لگے بینر ملا دے بینر لگے ہوں دے انہوں نے آہ مار گئے انہیں بینر لاندنے ہیں اساں خدا دے قسم اس کا دیلی نہیں آکھا کہ تُساں کیوں لائے نہیں اساں مراج دے بینر لائے نہیں تے ملا دے بینر لائے نہیں تے دوستو بینر آندا آپ پتہ تھوڑی تریف کر دینا مطلب سیاسی بندہ بینر لائے گنا دی جلی بنا کے اگل آئے گا بورڈ بورڈ لگتا ہے نا جساں اور تلیخیاں ہوں دا جی ہے انہیں پیسے لاغت آگنے ہلکا میرا ہے کچھ ہی بولو یا سبحان اللہ یعنی اے ہلکا میرا ہے اوستو اگلا ہلکا ہوئی جتھے جتھے ہوتا بینر لگے گا نا اوپی اے اس لیگنا تلق رکھ دے توجہ ہے نا جی رب کائنات نے فرمایا آم حبوبہ بیک تیرے بینر فرشاں تے ونی ارشاں تے لگے ہوئے آتے نا تری حکومت بکھا ہوا آم حبوب پیارے تیرے جتھو تک خدا دی خدائی ہے اتھو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰی ہے آؤ میرے مسلمان بھائیوں پہلا بینر لگایا پہلے آسمان دن میں نبی پاک سرکار نے بیکیا پہلے بینر تکی لکھی آیا ہے وَالَّذِينَ بَعْثَ فِي الْعُمْبِيِّينَ رَسُولَ سُبْحَانَ اللَّهُ یار دیکھو تھوڑی یہ میری پسندی سبحان اللہ دے ہو اسی وجہ کہ تیرے دن دی میں سلسل تقریریں دباہ دے ہیں میں جمعہ دی چوتھی تقریر پیا کرنا ہے تو پھر بھی میں کلے دی بچہ تنی پیا کرتا تو اسی بولے ذرا سبحان اللہ عزیزہ نگرہ میں قدر باپ پہلے آسمان پہلا بینر پہلا بینر کیے وَالَّذِينَ بَعْثَ فِي الْعُمْبِيِّينَ رَسُولَ عزیزہ نگرہ میں قدر باپ دوسرے آسمان دا دوسرے آسمان دا بینر پڑھ کے سناوا فرمایا تبارک اللہ تبارک اللہ تبارک اللہ نزل الفرقا عزیزہ نگرہ میں قدر پہلا آسمان دوسرے آسمان دا بینر پڑھ کے سنایا ہے سر طیب صاحب تیسرا آسمان دا بینر سناوا فرمایا باما عرص اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمی جنہیں بینر ہوگے بولو بولو تین بینر ہوگے چوتھا بینر چوتھا بینر سمی آخی تپکا کر چوتھا بینر آگیا فرمایا اللہ اللہ ملائکتہ وصلا نعالم نبی یا ایہہ اللزین آمنو صلو علیہ وصلیم تسلیم کنے بینر ہو گئے چہوی آران دینی سپر کنے بینر ہو گئے چار پنجمہ آسمان پنجمہ بینر آ گیا ان آئیتان ترتمت دست دست دمیں ایک آئیت بندہ فقیر پڑھا سکتا آجی سنو عزیز آنے کے نامے کے دربہ پنجمہ آسمان آ گیا رب زلجلال نے خوبصورت بینر لوایا فرمایا عزیز آنے کے نامے کے درباب پنجمہ بینر آ گیا ہے شیمہ بینر آ گیا رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ جَا أَكُمْ سُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزیزم علیہِ مَعَنِتُمْ حریصاً علیتم بالمؤمنین رعوف الرجیم فا این تبلو فقل حسنی اللہ لا الہ الا هو وعليه تبکلتو وَهُوَ رَبْ وَهُوَ رَبْ سُبْحَانَ اللَّهُ أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَا انہوں کوئی بینر مٹا کے بخائے بولو کوئی بینر مٹا کے بخائے محبوب پیارے جس ویلے رف رفتے سوار ہونے امت دی فیر یاد آگئے امت دی پیچھے انبیاءی کرام بیٹھے سان جنہ نے انتظار کیتا نبی پاک سرکار دا کہ سونے ہاں میرے بانیشہ کرو انتے دید نہ لکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے وضع فرمایا حسن تے بڑا بڑا سونے ہاں منہوں حسن تے بڑا مان سی پر نہیں جو توں ہیں وہ توں ہیں منہوں اپنے حسن تے مان بڑا سا پر اے یاد رکھ سونے ہاں تیرا حسن دیتے سی خیرات سمیں لگی گل دیکھنے عزیزہ نگرہ میں قدر عباب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کڑی کڑی جگہ دے گئے کس جگہ دے پہنچے اکل مندی نہیں میں کہتے نہیں مندی تے منہا لے ہو نبی پاک سرکار امد یاد آئی بول لو تے سیئی یارو امد یاد آئی اللہ اکبر جی میں آنکھیں سوڑی آ اوہے ہوسی جی میں آنکھیں سوڑی آ اوہے ہوسی سوڑے نال رب دی گل ہو گئی جی میں آنکھیں سوڑی آ اوہے ہوسی رب نال سوڑے پکل ہو گئی جس دمرات میرا آج دی رل بیٹھے ساڑھی بخششے ہٹاں اٹل ہو گئی جس رات میرا آج دی رل بیٹھے ساڑھی بخششیاں را اٹل ہو گئی سونے پیر میں ٹائی آسان دکھیاں بھی سونے پیر میں ٹائی آسان دکھیاں دی سڑے مدسر کی دل ہو گئی ناصر مار پٹیاں شالہ ہوئے وچی حشر دے ساڑھی بلے بلے ہو نبی پاک سرکار پہلے آسان دکھے پہنچے تیری اور میرے اببادی حضرت آدم علیہ السلام تو وہ اسلام نے خیر مقدم کی تھا جسے بلے ابباد پہنے پوٹر نوے کے دولہ بن دیں سرکار سچ درد کی جدو حضرت آدم نے ویکیا کہ کیا بات ہے بھئی خیر مقدم ہویا ویلکم ہویا جی آیا نوہیا جی آیا نوہ ویلکم سونیا آج ہو تو آڈی بیندر سم کی خیال تو آڈی بیندر سم پہلے آسمان دن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ملاقات ہوئی ہیں کی دنال ملاقات ہوئی ہیں تیری اور میرے اببادی حضرت آدم علیہ السلام دنال ملاقات ہوگئی ایک کٹی پیاری ملاقات ہے حضرت آدم علیہ السلام نے خیر مقدم ہے آکیا جی آیا نوہ کے آ آ بھی سونیا پہلے آسمان تیوی تیری حکومت ہے دوجہ تیوی تیری حکومت ہے بھولی بولے ہو اچھی بولو یا اللہ جڑا اچھی زبان اللہ کھے انہوں اپنے ادھے اببادی نال عمرہ کروا ہوئی جڑا اس تو اچھی زبان اللہ کھے یا اللہ پاک کو سمیت اپنی امی دے عمرہ کرم جاؤے یا اللہ پاک جڑا اس تو اچھی زبان اللہ کھے آج اکھ زاری بان کرے انہوں نے مدینی آلے زادی دار کروا عزیز آنے گرامی قدر عباب دوسرا آسمان نے آیا اللہ قریب نے پیارے حبیبتی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ لے ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے پیارے نبین الملاقاتے ہو گئی ہے جس میں لے دیسرے آسمان پہ گینے اللہ تبارک و تعالی دے نبین دے نال ملاقاتہ ہونی شروع ہو گئی ہے جسرے آسمان پہ گینے حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام نے خیر مکتب آکھے آئے جی آیا نوا کے آئے جس میں لے چوتھا آسمان آیا اللہ تبارک و تعالی دے حبیب اللہ تبارک و تعالی دے نبی حضرت عدریس نے الملاقات ہوئی حضرت عدریس نے محراج اللہ کریم نے محبوب نے انشاء فرمایا کہ تو پڑھا خوش بخت تھے جونیا جونی رابن نے اٹھا لیا جونیا جونیا ہی اٹھا لیا جنت بے اس کیتی سونا میں جو جنت اچ گیا آسمان تکیا پروہ غلمان سارا کچھ میں بیکیا تھے میں کہا یا اللہ دنیا دے میں واپس نہیں جانا میں انہوں نہیں تھی رہے تو سرکار فرمائے کہ تو آسمان دے جنت ال نہیں جانا جنت ال یا رسول اللہ جنت اچھی میں گیا ساں پر بغیچے دے وچ مسکرا کے بولو سبحان اللہ بغیچے دے گیا ساں جو دے میں کوشش کردہ ساں جتھے کھلونے ہوتے سونیا تو اڑا نہ آئے جتھے کھلونے ہوتے سونیا تو اڑا نہ آئے میں اللہ کریم دی بار کا چرد کی تھی یا اللہ سونیا یا اللہ سونیا سونیاں اے میرے مالک جس نبی دانا جنت دے ہر دروازے پہ ہر پلتے ہر جگہ پہ ہر پھلتے ہیں سونیاں منو نبینا بناندہ ایدہ امتی بنا دے ستارہ نبی نے خواہش اللہ پاک دے بار کا چرد کی تھی سونیاں نبینا بناندہ ایدہ اللہ جی کنے آسمان ہو گئے چوتھے آسمان نگل اللہ اکبر کبیرہ پنجویں آسمان تھے صدق جامع اللہ دے نبی حضرت حرون نے آکے جی ویلکم زمین لگی تے پھر جنابے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بھی اتھے بھی ملاقات ہو گئی اتھے بھی دیتھے اور آخری آسمان تے ملاقات ہوئی حضرت عیبراہیم حضرت عیبراہیم خریل لنا الملاقات ہوئی سبحان اللہ اس ملاقات تو بعد پھر آ گیا بیت المامور آ گیا جگہ آ گئی عزیدہ نگرہ میں کدرسن اللہ مکام نسے طلبیں ہوئی ایزو شریلا مکام نسے طلبیں ہوئی نسے طلبیں ہوئی نسے طلبیں ہوئی سبحان اللہ مکام نسے طلبیں ہوئی نسے طلبیں ہوئی ایزو سبحان اللہ مکام نسے طلبیں ہوئی نسے طلبیں ہوئی ہے کوئی حد ہے کوئی 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 حد ہے کہ اروج کی اجملہ سب نہیں اندھے پالا غل اولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسنت جمعی او خیصاں مون پر صلی اللہ علیہ وآلہی 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 صلی اللہ علیہ و اللہ اکبر کبیرہ ان گل آگئی یہ کیتے دی چلو جی میرے نال سونے ہم میں نہیں جانے میں میرے آج دی رات جملہ عرض کرتا سی لیکن تفصیل نہ دا سکھیا سونے چانے انہاں آپ پس دیئے گل نہ دا ساڑھن نہ نہ کرو جی یا رسول اللہ یہ تو آردہ دی رابدہ معامل ہے جانے جان والا یال جان والا سونے انہاں پس دیئے گل نہ دا ساڑھن نہ دا نہیں جیبریل نال کیوں نہیں جانا عرض کی تھی آقا میں میرے پر جل جان کے اے تو دو نکتے نکلے حکیم یاسم صاحب تو لیکن اے در جتنے بھی میری سیلیاں بیٹھیں یعنی توجہ نہ سننا گل توجہ نہ سننا جیبریل نو خطرہ سی کہ میرے پر جال نہ جان پر مضبوط اندہ کے کپڑا پر مضبوط اندہ کے کپڑا پار ہے نا پر مضبوط ہے تک کپڑا نے نبی پاک دن آل گیا اوہ دیتے تھے نالین بھی نہیں اتاران دیتی ہونے آئے ہائے سنیا عقیدہ لے نالین بھی نہیں اتاران دیتی نالین بھی نالینی سڑھی نلین پاک نو کچھ نہیں ہویا لباس پاک نو کچھ نہیں ہویا سمونی پاک نو کچھ نہیں ہویا حضرات پاک نو کچھ نہیں ہویا لباس نو کچھ نہیں ہویا جبریل کے در میرے پر جن جن کے عزیزہ نے گناہ میں قدر عالم تخیل سے اندر میں سوال کی دا جبریل چارہ چہیدہ سی پہ جے کپڑا بچ سکتے دو ہی بات جانا کیوں کیوں اس دی وجہ ہے اس کپڑے دیا ترخواسیت نہیں کیونکہ کپڑا میں نبی نے پا لیا میرے نبی دے جسم دی برکت نال کپڑے نہ ہوئی آگ لگ سکتی نہیں میرے نبی دی برکت نال نبی پاک سرکار دی پاک نو آگ لگی نہیں نبی پاک سرکار دے کہ جنابے والا لباس نلین کسے نو ہی آگ نہیں لگی حضرات میرے نبی دی برکت ہے میرے نبی دی برکت ہے نبی پاک نل ہو جائے وہ آگ اثر نہیں کر دی یس ابو فکر نبی دے نال اس بات ہو جائے اللہ عزیزہ نے کرامی میں میں نہیں جانا سرکار دے میں نہیں جانا جملہ ہو لی سبحان اللہ یا رسول اللہ میں آپ کے جیسا نہیں ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے جیسا نہیں ہوں آپ کے جیسا نہیں ہوں طیب صاحب آپ کے جیسا نہیں ہوں آپ کے جیسا نہیں ہوں اور میں کہا چودہ صدیاتوں پات نبی نوہ پڑے برکت ہے نالیا یاد رکھ پھرشنیاں دے استان جا کی دائے کہ جناب میں نبی مرکہ نہیں جب جبریل نہیں جب دو کی میں ہو سکتا ہے اللہ اکبر پھر رکھے چلے اشتوکے بھی اللہ سفر چلے نبی پاک سرکار پہنچے اللہ سونے دی بارکہ دیا اچھا سرکار جس ویلے پہنچے نہیں سبحان اللہ رب نے کیوں جا استقبال کیتا ہونا ہے کتنا پیارا استقبال ہونا ہے عزیزہ نے گناہ میں کہتا تھا یوں میرے عالی حضرت عظیم ملک بکر آپ فرمانے نے سرور کہوں کہ ماں لکو مولا کہوں تجھے میں سرور ملکہ پڑی سرور اے آخری چھے ساتھ منڈ نے دنن گلدستہ بنانا ہے جمعوں میرے نبی دے عشق جنی جمعہ پھر عصر کے دیش کے جمعہ ملکہ پڑی سرور من فوشن من کوشن فی اللہ والکلم سید العربی والعجم جسمہو مقدسن معطر ملکہ پڑی سرور ملکہ پڑی سرور نبی دے جسم لی تاریخ اچھی بول سبحان اللہ ہوتھوڑا اچھی بول سبحان اللہ جسمہو مقدسن ملکہ پڑی سرور سدر الگلہ نور الحدہ کحپ المرہ بسمائی الظلم جمین شیم شفیق الامم شاہی بی جوندی والکرم اور چھونا میراد والناور آسمو ہو وجبریل خاتم ہو والمراد مرکب ہو والمیراد سفر ہو والصدرت الملتح مقام ہو وقعبہ قوسینی مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود موجود ہو سید المرسلینہ خاتم النبیینہ شفیع المزدبینہ عریس الغریبینہ رحمت للعالمین راحت الناشرقین مراد المشتقین شمس اللارفین سراج السالقین بسمائی المقربین محب الفقرہ والغربہ والیتما والمسل ایوت مراج ہے ایوت مراج ہے بھائی اچھا سنو اوگ اللہ باتاں پس دیں انفران کی لیا فرمائے اتحیات للہ وصلوات ودیبادشون ساریاں یہ باتاں تیرے واسطے اے تو پتا چلیا ساریاں باتاں تیرے واسطے نے آج میں تو اڈیٹ ہے مجھو تیر نمینت واد لینے ہونو او دے ویکھن دی لوڑ نہیں ہونو میرے الویکھن سبحان اللہ سنیے توجہ ہے جی ساریاں باتاں تیرے واسطے نے اللہ واسطے سجدہ تیرے واسطے رکوع تیرے واسطے بلکل سجدہ اللہ دی ذات موئے اس طلابہ کس سے غیر اللہ سجدہ ہو سکتا تجیرہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے ہوگی کرتا ہے شرک کرتا ہے مطلب پیرہ آنگے جو کہ گیا کبرا نو سجدہ جا کیتا اے ساڑے قریدے چھے گل کوئی نہیں میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تھا تھا میرا پیغام جاندہ ہے یاد رکھو اسی سجدہ صرف اللہ نو کر رہے ہیں سجدہ کنو کر رہے ہیں اسی اچھا اس پاس جل کے موضوع زیادہ لمبا ہو جائے گا ہون میں جی ریکال کر رہے ہیں اللہ کریم لی بار کا جو تم محبوب نے توفہ پیش کیتا اتحیات للہ والسلوات والطیبات ساریاں بدنی جانی باتاں سونیاں تیرے واسطے ساریاں ہی باتاں کے دیرے واسطے تیرے واسطے اگو گل کی ادھر توفہ گیا ہے نا ادھر میں توفہ آیا تو توفہ سے نماز نہیں اللہ کریم نے پنجا نمازان دیتی کینیاں جی پنجا واپس ہے تو موسطع علیہ السلام نے فرمی سونے اے ناکو نہیں پڑھنی ہے بلہکول ناکو نہیں پڑھنی ہے گٹالے ہونٹے ہیں تو سمجھنا کیا نمازان ایک کو باری کاٹنی سا نہ ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں سنہ بار بار آتے نا یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر بے لے کائیان جس کو چہن آ جاتا اگر بار بار آتے نا یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر پنجا آ چھوڑ کر پنتالی پنتالی ویچوں چالی چالیاں ویچوں چلو تسی پاڑا تو انہوں کو پھول گیا ہے کیونکہ جماعتنا جو بڑی ہیں پنانی ہوگی ہیں انہیں انہیں کہلے لے کہ نو پانجا پنتالی انہیں آج جلے پاڑے سانوں کو نہیں ہوندے وہ انگلی شیچ ہو گئے نہیں سانوں پنجابی ہوندے نہیں نو پانجا پنتالی پنتالی نمازان کاٹتے پانجے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہیں پانج بھی کوئی نہیں پڑھوئی ایدہ مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتا سی کہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھنیا رب کا اداعات فرمایا مہبوب پیارے نمازان پانجی پڑھنیا سوا پجاہ دائیں بھی لے گا نمازان پڑھنیا پانجے نے سواب کنے دا بولو بولو کس دا پنجاز نمازانہ سواب ہے عزیزان اگرامی قدر عباب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت وران جیسے لے آخری لائن پڑھنا جانا آخری لائن توجہ جنت ایچھے گئے ایسے گالا جنت ایچھے گئے اتہوران علمان صاحب نے ایک ایک دکتا لہبیت اے تیرہ ساتھ تیئے اے تیرہ ساتھ تیئے اوران دی سردار قریب آئیوں نہ کے جناب اس آڈاوی میرے آخری جملے میری محنت قبول محبت نہ بولے سبحان اللہ عزیزان اگرام قدر عباب نبی پاک سرکار دیوانے اور ارد کیتی ہے اوران دی سردار نے یا سیدی یا رسول اللہ سارے اندھے ساتھی اتہا چھڑے دے کس نے گورا تا فرمایا ہے کس نے سونا تا فرمایا ہے میرے باستے کی حکمیں فرمایا تیرے باستے میرا بلال خوفی ہے تیرے باستے وہ نہ کہ جی دوزی ہمارس تھے چٹا تھے میرے پان میرے باستے سرکار فرما نے تیری گال ہے نا کہ میں حاجب نے بلال پر خوشیہ بھی نہیں تو انہیں پساند کرتا بھی ایک نہیں کرتا آئے 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 عزیزان اگرام قدر میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میراج دا واپسی دا موضوع ایک الگ ہے انچوں کے چار جو میں مکمل ہو گئے نشبان شروع زندہ رہا تھے اگلے سال پھر یہ تھو گالت چھڑی یہ تھے اتھو شروع کر آنے ٹھیک ہے جی ان ساری میراج دا سارے ذکر کرنے دا ان تو اڈا بھی حق بند دا تھوڑی تھوڑی فیش دینا میری فیش رپیج نہیں ہوں دے میری فیش ہوں دی تو اڈے دو بانا کھلنیا چاہیے دیانے عزیز آنے گرام قدر عباب سارے براکان سارے بلہ بل حضرت بلال نے بھی کام شر گیا تیرا تیمیرہ بھی کام شر گیا میرا کی رات جانتا بخش دے سی کہ یہ اللہ میری امد نماغ فرما دے پنجار نماز جو پانجوئیوں نے یہ بھی امد واسطے تو ہونتنو بولنا چاہیے دے یا رسول اللہ صدا و صدا روی تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روی تیرا دوارا اینڈ کہلے میری عزت تیرے ناد سہارے یا اللہ کریم میری توڑی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانہ آن الحمدللہ ربی العالمین